ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ایرانی حمل سب ابراہیم رئیسی سے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی اور ایران فلسطینیوں کے قلاف اسرائیل کے ویلشت کے قلاف متحدہ موقف اختیار کریں بہر ملکی خبر اصائی دارے کے مطابق ترکی کے ڈائریکٹوریٹ آف کامیونکیشن نے بتایا کہ دونوں رہنماوں نے فون پر بات کی اور کال کا مقصد غزہ پر اسرائیل کے غیر قانونی حملوں فلسطینیوں کے لیے انسانی انداد کی کوشش اور قطعے میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں تبادل قیان کرنا تھا بیان میں کہا گیا کہ کال کے دوران صدر اردوان نے فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی بربریت کے قلاف متحد موقف اختیار کرتے ہوئے عالم اسلام بالقصوص ترکی اور ایران کی اہمیت کو جا کر رکھیا